بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن صادی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بیشبان عجیم شہباب سہنوان کمالی سوٹر پیل سوٹرہ احسین زیرہ بار جلہ گجہ ملوہ بن جان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اس لقت دیکھ رہے ہیں احسین شہباب سرنپل ٹی بی آن یو یو اس لقت میں مجود ہوں متب کمالی رست بیگر گھٹا سوٹرہ احسین زیرہ بار جلہ گجہ اور آج متدی امراض کے حوالے سے کرونا وائلس کے حوالے سے خصوصی ویڈیوز کی سیریز جو ہے اس مخصصی ویڈیو کا عنوان ہے آئیسولیشن کیا ہے آئیسولیشن کسی بھی متدی مرض کے مریض کو جس میں بیماری کی علامات ضائع ہو جائیں مثال کے دور پر کرونا وائلس ہے اس وقت حیضہ ہے یا پچھتے اندوار میں تاؤکر تھی آج کے دور میں بیماری کی امراض جیسے میزرز کالی کھانسی فلائمدہ خسرہ ٹائ فائی بغیرہ یہ امراض اور متدی ایسی امراض جو تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹرانسٹر ہوتی ہیں دوسرے لوگوں میں جس طرح کہ آج کل اس دور میں کرونا وائلس کے تباہی چاہیے گئے جب ایسے لوگوں میں جو بریز ہو چکے ہو وائلس پرانسٹر ہوا بندہ بیمار ہو گیا اس میں بیماری کی علامات ضائع ہو گئی وائلس بلہ ہے اس کی تصدیق ہو گئے کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک میں اتراف ہو چکے ہیں اب اس کو دوسرے تطور افتفرات سے اللہ کرنے کے لئے اس کو ایک الہدہ کمرے میں رکھیں گے ایک آئیسولیشن روم جو ہے وہ خائم کیا جاتا ہے تاکہ وہ بندہ جو ہے اس کو الہدہ کمرے میں رکھیں گے اس کا علاج کیا جا سکے اس کو آئیسولیشن کہتے ہیں الہدہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاندر مستفرات جو ہے وہ اس بندے سے متاثر نہ ہو سکے ان میں وائلس جو ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو سکے ایسے روم کو اپنے تمام طرف حاصل اگر کلاسز ٹھک پین کے جو باڈی کی ہاتھوں میں دستان نے ماس مغیرہ بدار کی تو پھر وہ کا علاج مواجہ کرتی ہیں تو اس طرح آئیسولیٹ جو مریض کو یا کسی بھی طرف دنہار آدمی کو جب کر دیا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے دوسرے فراد جو ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے یا ان کی شراب بہت کم لیتا دی ہے آئیسولیٹ کے سلسلے میں یہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کنفرم مریض ہیں ان کو آبادی سے دھوم یا اس خصوصی مقامات پر آئیسولیٹ کیا جانا چاہیے آبادی کے درمیان جو گرجان آبادی ہے اس میں ایسے مریض کو نہیں رکھا جانا چاہیے ان کو رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے چاہیے تاکہ ان سے دوسرے لوگ نہ اس طرح جو بھی ان کا علاج ہوتا ہے جو بھی گورنمنٹ تب دیکھ کار ہے وہ کر رہی ہیں تو اگر آپ میں سے ادا نہ کریں ہمارے نیکزے والوں میں سے کسی کو وائرس کا شبہ ہو امراض بول آباد پیدا ہو چکی ہو یا اس کو خدشہ ہو تو فوری لور پر حکومت کے جو پوائنٹ سین جو گورنمنٹ نے نوز کی ہیں مہار رابطہ کریں مراک سے سین میں رابطہ کریں وہ دیکھیں گے اگر آپ کا ٹیس مصبت آیا تو پھر وہ آئیس لیٹ کر دیں گے اس کو کہتے ہے آئیس لیٹ کرنا آئیس ریلیشن کا مقصد ریو دیکھ مریض کو علیدہ رکھ اس کا علاج کیا جائے تن جو افراد ہیں ان سے اس کو علیدہ کر جائے تا کہ جراسیم کے افراد میں تیزی سے قائم نہ سکیں یہ جو تندی مراج ہوتے ہیں یہ اس لیے ایک سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں تیسرے سے جوترے میں اس میں ٹرانسف ہو جاتی ہے تو ہاتھ بنالے سے ہو جاتی ہے خانسنے سے ہو جاتی ہے فضاء میں چھیکنے سے ہو جاتی ہے اس پر انشاءاللہ اللہ میں ڈراؤ پیٹ انفیکشن کیا ہے اس پیٹ لیلہ میں حکومت کے حکومت ساتھ تعاون کریں اور اس مشکل گری میں ہمیں دوسرے کی جو مدد ہو سکتی ہے شریف سے کریں اگر کسی بندے میں بعض مداز ہوتے ہیں میں دیکھ کہ چھوٹے بھلتے ہیں پتن ہمارے ساتھ کیا جانے تو ایسا نہیں ہونا چاہئیے جو حکومت نے انوز کیا ہماری تو وہاں جائیں تا کہ بر وقت علاج ہو سکے آج سے اللہ بخضر کریں سیان پانی پہ علاج ہے اس کوئی بات تھی کوئی بات لا علاج ہے کچھ وقت ہوتا ہے ہمارے کسی علاج نہیں بھی کسی پہ پڑھائی جاتی ہے وہ بھی علاج ہے اس لیے کرونا مائرس بات 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 بات